بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فیملی پلاننگ فیملی پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی کوشش کریں دانستہ جس سے بچہ پیدا نہ ہو بنیادی طور پر فیملی پلاننگ کا ضبط تولید تو بنیادی طور پر اس کی کیا حیثیت شریعت میں تو نصوص میں جتنی بات مذکور ہے اور جو شکل پائی جاتی تھی اس دور میں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ جدید دور میں یہ مسئلہ جو ہے وہ اس تناظر میں سامنے آیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جو آپ کے سامنے سوال تھا وہ یہی تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو آپ نے اس کو ناپسند کیا لیکن ناپسند کرنا اس گنیاد پر تھا یہ تھوڑا قابل غور ہے یعنی آپ سے ایک طریقے کے بارے میں پوچھا گیا اگر میں یہ بی بھی اس طرح کر لیا کریں کہ جس سے بچے کی پیدائش نہ ہو تو آپ نے اس کو ناپسند کیا لیکن ایک بات یہ ہے کہ ناپسند کیا کا مطلب یہ نہیں تھے کہ اس سے آپ نے ممنوع خیر آیا یا حرام قرار کیا ایسا نہیں ہے کیونکہ صحابہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے زمانے میں وہ طریقہ استعمال کیا کرتے تھے لیکن کوئی اس پر کوئی ممانعت قرآن میں یا حدیث مبارد نہیں ہوئی عربہ تنبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو کیا ایسا کر لیا جائے تو آپ نے اس کو ناپسند کیا اچھا اور ناپسند کرنے کی وجہ کیا تھی آپ نے حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو طریقہ تم بتا رہے ہو یہ یعنی ایفیکٹیو نہیں ہے یہ موسٹر نہیں ہو سکتا اس لیے اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح کرنے سے بچے کی تخلی بچہ جو اس کو دنیا میں آنا وہ نہیں آئے گا تو یہ ایسا نہیں ہوگا تو گویا وہ آپ کی ناپسندیدگی یا آپ کے جو کامنٹ ہے وہ طریقے کے ایفیکٹیو ہونے کے بارے میں فی نفسی گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو شریعت میں اس کو منع نہیں کیا گیا اگر میاں یا بیوی میاں بیوی آپ اس کی رضا مندی سے یا فیصلے سے یہ تیہ کریں کہ بچے کی پیداش کو مؤخر کرنا ہے تو شریعت میں فی نفسی اس پر گوئی ایک اور دوسرے پہلو سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کراہت ہے لیکن فی نفسی ہی اس میں کوئی شریعت میں مماند نہیں ہے وہ ایک دوسرا پہلو جس سے جس کی بنیاد پر ہم بلواستہ یا انڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ اس کو ناپسندیدگ آ جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے آپ نے بہتمایا کہ اولاد زیادہ ہونی چاہیے آپ نے کہا کہ بانج نکاح کے لیے اگر آپشنز ہیں تو ہمیں ترجیحن ایسی عورت ایک بانج عورت ہے ایک عورت جو بچے پیدا کر سکتی ہے تو بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کے پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ بچے زیادہ پیدا کروں کیونکہ مجھے میری خواہش ہے کہ میری عمت اتعداد زیادہ ہو اور قیامت میں بھی کسرت سے میری عمت تو اس پہلو سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں فقی طور پر اور شریع طور پر کہ کسی ضرورت کے بغیر یا کسی یعنی مسئلہت کے بغیر اگر آپ یعنی یہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں جس سے بچہ پیدا نہ ہو تو وہ ناپسندید ہے حرام اس کو پھر بھی یعنی اس طرح سے نہیں کہا جاتا ہے لیکن اگر ضرورت ہو کوئی بھی کوئی بھی شریع دینی اور خاندانی مسئلہت ہو جس کی وجہ سے ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے بچے کی پیداعش کو روکنے کا یا بچے کی پیداعش کو مؤخر کرنے کا تو فقہہ کا موقع کہنا یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے ضرورت کے تحت اور مسئلہت کے تحت بچے کی پیداعش کو مؤخر کرنا ٹھیک ہے یہ یہ بلکل گروست ہے اب یہ ضرورتیں مختلف ہو سکتی ہیں ایسی ہو سکتی ہیں تو فقہی زخیرے میں اور روایات میں آپ کو کئی چیزوں تبھی کر ملے گا اور فقہی فتاوہ میں بھی مثلا اگر مثال کے طور پر عورت کی صحت یا اس کی میڈیکل کنڈیشن مثال اجازت نہیں دیتی کہ وہ بچے کا تحمل کر سکے گی یا مثال کے طور آپ آج کل ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بچوں میں وقفہ بچوں کی صحت کے لیے اور ماں کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ دو بچوں میں مناسب وقفہ ہونا چاہیے ورنہ اس کے مزہر اثرات ماں پر یا بچے پڑھیں گے تو یہ ایسی جائز مسئلہ تھے ہیں کہ ان کی وجہ سے بدائش کو مؤخن کرنے کا کوئی طریقہ استعمال کیا جائے صحابہ کے دور میں لوگ اس دور میں کیا تھا صحابہ عموماً کس لیے یہ کنٹرسیپٹو طریقے استعمال کرتے تھے وہ جو تھا کہ باندیاں ان کے نکاح میں نکاح میں نہیں تو ویسے ان کے پاس ہوتی تو اب باندیوں کو ظاہر ہے یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ اس کو زندگی بھر کے لئے آپ نے ساتھ رکھ تو ایک طرح کہ آتی جاتی خرید وفروب ہوتی رہتے تھے تو یہ ایک فطری خواہش ہوتی تھی کہ باندی کے بطن سے ہمارا بچہ نہ ہوگی تو اس کے سٹیٹس پر بھی تماجی سٹیٹس پر بھی قانونی سٹیٹس پر بھی فرق ہوگا اور دوسرے بات یہ ہے کہ بات بھی آج ہے کل کہاں ہوگی کس کے آدمی ہوگی بچہ جو ہے وہ کہاں رولتا پھرے گا ادھر ہوگا ادھر ہوگا تو وہ اس مسئلہت سے ایسی طریقے استعمال کرتے تھے باندی کے پیٹ سے بچہ تو یہ ایک تیسرا پہلو اس طبو میں شامل کیا کہ کوئی مسئلہت سماجی صحت کے پہلو سے بچے کی صحت کے لیے ماں کی صحت کے لحاظ سے ایسا فقاض کر رہی ہو کہ یہ طریقہ استعمال کیا جائے تو وہ اسی وجہ کے بغیر اصولا بھی یعنی حرام نہیں تھا زیادہ زیادہ نا پسندیدہ تھا لیکن جب کوئی ضرورت ساتھ چامل ہوگئی مسئلہ اس میں ایڈ ہوگئی اب تو ظاہر ہے اس کے جواز میں اور بعض صورتوں میں مستحب ہونے میں بھی فقی طور پر کوئی پیس نہیں مطلب جہاں ماں کی صحت یا بچے کی صحت رسک میں ہو اور وہ تقاضی کر رہی ہو کہ آپ علاج کو مؤخر کریں وہاں تو مستحب ہو اور اگر خطرہ بہت زیادہ ہو ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہو وہاں تو پھر واجب ہو تو یہ سارے اس کے نتیجے کے لحاظ سے ہم اس کا حکم ٹھائے کرتے ہیں کہ عام حالات میں وہ مباہ ہے زیادہ سے زیادہ نہ پسنجیتا ہے بعض حالات میں فیملی پلاننگ مستحب ہوگی بعض حالات میں وہ تاجب بھی ہو جائے تو یہ تو گفتگو کا وہ تناظر ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے نصوص سے اور صحابہ کے اثار سے اور اس کو انسانی ضرورت اور دینی مسئلہ کے پہلو سے دیکھتے ہیں جدید دور میں یہ مسئلہ اس کا جو پسمندر ہے وہ بلکل مختلف ہے بلکل بھی ایک ناظر تو وہ ہی ہے جو ہماری فقی اور دینی روایت میں پہلے سے زیرے پہلے یعنی وہ کیا کہ انفرادی طور پر کسی مسئلہت کے لیے چاہے وہ بچے کے مسئلہت ہو چاہے وہ بیوی کی ماں کی مسئلہت ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس میں شوہر کی مسئلہت تو انفرادی طور پر کسی بھی مسئلہت سے یہ عمل کیا جا سکتا تو وہ آج کے دور میں بھی ہو سکتا مثلا یہ جو بچوں کے پیدائش کا مسئلہ وقفے کا مسئلہ ہے یہ قدیم دور میں کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں اس کو مسئلہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ایک جسمانی قوت ہے سٹیمنا ہے اور غزاؤں کی جو قوت ہے جو کافی بہت فرق ہو گئی مسئلہ کا جو پہلو جدید دور میں علماء یہاں زیادہ موضوع بحث ہے اور اس پر ایک جمہور علماء کا موقف ہے لیکن بہت سے اہل علم جو ہیں وہ جس سے مختلف جان بھی رکھیں وہ ہے معاشی عوامل کے تحت یا معاشی ملک کے قومی یا مجموعی معاشی وسائل کے لحاظ سے یا اسی طرح سے فرق کے جو معاشی وسائل ہیں ان کی بنیاد پر اور ان کے تناظر میں یہ فیصلہ کرنا کہ مثلا کسی ملک کی مجموعی آبادی کنٹرول ہونی فیملی جو ہے وہ اپنے وسائل کے لحاظ سے یہ تیع کرنا چاہے یا اس کا فیصلہ کرے کہ ان کے بچوں کی دادات کتنی ہونی چاہیے یا کتنی نہیں چاہیے یہ مسئلہ جدید دور میں زیادہ زیادہ پہل اصل میں تو یہ فکر جو ہے وہ آئی تھی مغرب میں عبادی کے کٹرول کرنے کے نکتہ نظر سے مشہور ایک سترمی صدی کا اکھاروی صدی کا مالثس عبادی عبادیات اور معیشت کا مہر تھا اس نے یہ چیز نکتہ نظر پیش کیا تھا اس کے بعد مقول ہو گیا اور آج کل دنیا بر میں حکومتوں کی جو پالیسیاں ہیں معاشی پالیسیاں ان کا بنیادی حصہ ہوتا ہے اور اس نے کہا کہ میکرو لیول پر ملکی سطح پر جب کوئی قوم یا کوئی حکومت اپنے معاشی وسائل کا ان کی پیداوار کا اور ان کی تقسیم کا اور ان کی تخصیص کے فیصلے کر رہی ہوتی ہے اس میں عبادی کو بھی عبادی داری میں یہ شامل ہے کہ وہ ملک کے مجموعی وسائل ہیں ان کی تنظیم کریں ان وسائل میں اضافہ کریں اور ان وسائل کی صحیح تخصیص کریں کہ کہا کتنے وسائل سرف ہونے چاہیے تو اسی کے لحاظ سے معاشی تنظیم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس ملک نے عبادی کیا ہے کس رفتار سے وہ بڑھ رہی ہے اور دستیاب وسائل کا اور عبادی کا بانی تناسق کیا ہے اس کو بھی اپنے پلاننگ میں شامل کرے اور عبادی وسائل سے زیادہ بڑھ رہی ہے تو عبادی کو کنٹرول کرنے کی کوئی منصوبہ بندی کرے یہ اس نے تصور پیش کیا جو جدید دور بنیادی طور پر کیپٹل زم کا دور ہے تمام دنیا میں جو بڑے تبدیلیاں آئی ہیں پیچھلے دو سو تین سو 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 سال کیا سائنسی کیا سنتی وسائل زیادہ سے زیادہ پیدا کیا جائے اور سرمایہ اس کو بڑھا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سرمایہ داری کے عمل کا سرمایہ کی پیدا وار کی عمل کا قصہ بنایا جائے تو اس وجہ سے یہ نکتہ نظر اس کا بہت لوگوں اس نے تفیل کیا اور اب دنیا میں حکومتی پالیسیوں کا بنیادی اب یہ جب نکتہ نظر 20 صدی میں مسلمان ملکوں میں متعارف ہوا تو علماء اور فقہات نے اس پر بسکر کی اور اس کے حوالے سے یہ واضح کرنے کی کوشش کی بذہبی یا شریع نکتہ نظر اس حوالے سے کیا ہے برد کنٹرول اور فیملی پلیننگ معاشی تنازل میں یہ اصل ہو سکتے ہیں اب اس میں دیکھیں ایک عمومی موقف جمہور علماء اس ناملے میں پیش کر اور وہی ہے جو آپ نے اس تحریب میں پڑھا ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام کے نکتہ نظر سے معاشی وسائل کی قلت یا محدودیت کیا عدم دستیابی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا کہ ملک مجموعی آبادی اس پر اس کو کنٹرول کیا جائے اور یہ رفتار اس کی رکھی جائے یہ شرعہ ہونی چاہیے یہ درست نہیں کیونکہ اسلام میں جو عقیدہ ہے اس کا رضاقیت رزق اللہ تعالیٰ نے دے جو بھی جان دنیا ہمیں آتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا تو اس کا رزق اس نے بھی ہے انسانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ رزق کی فراہمی یا عدم فراہمی وسائل کی دستیابی عدم دستیابی کے پیش نظر دنیا میں انسانوں کے آنے یا نہ آنے کا یا ان کے تعداد کو کنٹرول کرنے کا فیصلہ کریں یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے انسانوں کے ذمہ یہ ہے ایک تو یہ کہ وہ جو وسائل اللہ نے پیدا کی ہیں دنیا میں ان کی دریافت اور ان کو بہتر سے بہتر استعمال میں محنت کریں یعنی اللہ نے جو کہا ہے کہ رزق اللہ نے کے ذمہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آنے والا اپنے ساتھ ایک پورا توکری بھر کے لے آتا ہے یا ایک اکاؤنٹ اس کا ساتھ ہی کھول جاتا ہے جہاں رزق آتا رزق رزق تو اللہ نے پیدا کی لیکن اس کے لیے عملاً کوشش کرنا جدوجود کرنا اس رزق کو اپنے رسائی میں لانا اور لوگوں تک یہ انسان نے محنت کر کر تو حکومتوں کی ذمہت آرہی یہ ہے کہ وہ وسائل کی فراہمی کے لیے محنت کریں تحقیق کریں اور دوسرے یہ کہ جو وسائل ملک میں موجود ہیں ان کی تقسیم کو منصفانہ بنائیں ان کی تقسیم میں اپنا مسائل کا بہت بڑا حصہ ان کی دسترس پہ باقی لوگ جو ہیں وہ موت لائی موت پر گزارہ کر رہے ہوں تو یہ اگر بندوبست کیا جائیں تو پھر یہ برث کنٹرول براغ ایک پالیسی کے طور پر اختیار کرنے کی ضرورت یعنی اس تنازل میں نہیں رہے ہاں انفرادی طور پر یا کسی مسئلہ سے لوگ کرنا چاہیں یا مثال کے طور پر صحت کی صورت عام معاون اس لالات ہیں کہ نکاح کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد تو اثر میں ہے یہ کہ انسانوں کی تعداد زیادہ ہو اور پھر یہ کہ اگر ہم مسنوعی طور پر رکاوٹ ڈالیں اور دنیا میں لوگ کتنے انسانوں کو آنا چاہئے کتنے کو نہیں آنا چاہئے اس کو مسنوعی طور پر اس میں دخل دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں اور ایک ستری سسٹم میں دخل دینے کے اترادف ہوگا اور یہ تغییر خلق اللہ کے زمن میں آئے گا جو کام اللہ کی کرنے کرتے تو اس میں انسان دخل دے کر اس کو اراب کرنا چاہئے پھر اس کے جو سماجی اثرات ہیں وہ بھی ہیں کہ اصل میں جب یہ مغرب میں کیا گیا اس کے ساتھ نہ رہے اور بھی کئی چیزیں شامل ہوگئی تھی کہ وہاں پر جب اس کو ایک مہم بنایا گیا ایک عوامی مہم بنایا گیا حکومتوں نے اس پر زود دیا اس کے تو اس کے لیے انہیں اب یہ کیسے برد کنٹرول کیسے ہو اس کے لیے انہیں ایسی دوائیں ایسے طریقے ایسے آلات ایسی ٹیکنالوجی نکالنی پڑی جن کو لوگ استعمال کریں اور اس کے نتیجے میں بچوں کے پیداش کنٹرول تو معنی حمل عدویہ معنی حمل آلات اور مختلف سرجری کے طریقے ٹیکنالوجی یہ پھر وہاں ایک مارکٹ بنی اور ان کو عموم دستیاب کر دیا گیا تاکہ سب لوگ ان کو استعمال کر سکیں اور اس سے برد کنٹرول ہو سکے آبادی تو اس سے آبادی تو کنٹرول کرنے کا مقصد ایک حد تک حاصل ہوا لیکن اس کے جو منفی اثرات معاشرے میں پیدا میں سے ایک بڑا اہم اور بنیادی اثر کیا تھا منفی اخلاق کی اثرات میں سے بدکاری عام ہو گئی بدکاری پر جو ایک فطری چیک تھا وہ تو یہ ہی تھا ایک تو یعنی ویسے ہی وہاں پر ایسے فلسفہ آزادی کے اور انفرادیت کے وہ فروخ پائے جنہوں نے کہا آزادی انسان تو ایسے حاصل ہونی چاہیے تو بدکاری فری سیکس اس کے حق پہ ویسے فلسفے تھے اس کو عملا مدد دی معنی حمل جو ایک پوری انڈسٹری تھی اس نے تو اس کے نتیجے میں جب یہ خوف نہیں رہا کہ اچھا بدکاری کے بعد بچہ ہوگا اس کو سمالنا پڑے گا ہوگی تو جتنی اس کے ساتھ ایک سنسٹیویٹی وابستہ تھی وہ کمزور پڑتی گئی وہ ایسے ایک عمل بن گیا جیسے آپ کھا پی لیں بادروم ہو آئیں تو جنسی عمل مغربی معاشرے میں اسی طرح ہوگیا اور بچے کا ہوتا تد وہ اس کے لیے معنی حمل کھنٹرسیپٹیوز جو آگے اس کا پوری سسائیٹی پر جو اثرات من کی اخلاقی پڑے وہ ایک الگ نظر ہے جو عموما علماء ہیں وہ پیش کر گئے